اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل اور آج بہت دنوں کے بعد ویلوگ لے کر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نئے ویلوگ کے ساتھ اور کچھ ریسپیز جو ہیں آج بیک ٹو بیک آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی بیسیکلی یہ ہائی ٹی جو ہے وہ آرینج تھی کی میں نے ایک اور اس ہائی ٹی کے اندر جو میں نے ویڈیوز جو ریسپیز منائی تھی وہ ساری آپ کے ساتھ بیک ٹو بیک شیئر کریں گے تاکہ اگر آپ ہائی ٹی آرینج کرنا چاہ رہے ہیں تو بعض دفعہ انس آپ کی ہائی ٹی بہت زیادہ ہیٹ جائے گی سب سے پہلے جی فجیتا مسالا میں نے تیار کیا تھا اس کے اندر میں نے ریڈ پیپر لی تھی وہ سول تھا بلاک پیپر تھا زیرو پاوڈر تھا لیس انا درکا پاوڈر تھا پاوڈر تھا پاوڈر تھا پاوڈر تھا وائٹ پاوڈر تھا وائٹ پاوڈر تھا تھی تو بھی اندرہ بسرہ فجیتا مسالا تیار کر کے چکن کی سٹرپس لینی آپ نے بریسپیز کی اس کے اوپر آپ نے 2 ٹیبل سپون بھ آپ نے چکن خزیز کر دے اور چکن کو اچھا طریقے سے понятно کہ ساتھ کر دے س 독ڑی صوری اس کے اوپر اندھا سے خزیز کر دے کے چکن کو اچھا طریقے سے تیار سوگز یہ سیمپل سی ریسپی ہے لنچ اور ڈینر آرینج کرنا ہے اس کے اندر انسان ایک ویجیٹیبل کر لیتا ہے ایک دو ڈرائی آئٹیمز کر لیتا ہے ایک آدھی گریوی کے آئٹم یا رائس ہو جاتے ہیں تو ڈینر کو ڈیسائیڈ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن ہائٹی کہنے کو ہائٹی ہوتی ہے لیکن چھوٹی 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 اتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ انسان کیا پہلے بنائے کیا بات بنائے اور کیسے انس کو منیج کریں تو مطلب ہائٹی آرینج کرنا کافی ڈیفکلڈ ہو جاتا ہے سب سے زیادہ ڈیفکلڈ ہوتا ہے چیزیں کیا بنائی جائیں اچھا جب اس کے اندر اندر اینڈ کیاپسکم اٹومیٹو وہ ایٹ کیا ہے اور اس کو بھی ہم نے تیز آگ کے اوپر فرائے کر لینا ہے تاکہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اپنا پانی جو ہے وہ نہ چھوڑیں اور جو ان کے جتنے بھی جوسیز ہیں وہ اس میں ہی لوک ہو جائیں اس کو اپنے تیز آگ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے تو انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ڈینر اور لنچ آرینج کرنا یار آسان ہے لیکن جو ہے نا ایون برنچ بھی آرینج کرنا آسان ہے لیکن ہائٹی آرینج کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن بعض دفعہ آپ کو جو ہے وہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ہائٹی ہی آرینج کر سکتے ہیں اچھا جیس کے اندر ون کپ جو ہے وہ میں نے چیڈر اور موزریلا چیز وہ مکس کر کے وہ میں نے ڈال دی گیا اس کے بعد اب ہم لوگ جو ہے وہ اس کی پاکٹس بنانے کے لیے پیزا پاکٹس بنانے کے لیے جو پاکٹس ہیں اس کے لیے جو آپ نے بائننگ کرنی ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ لیکوڈ تیار کرنے پانی لینا اس کے اندر اور آپ نے میدا لینا ہے وائس آور میں پلیز گلا ابھی تک میرا ٹھیک نہیں ہوا تو اس طرح اگر آواز اٹھ کے تو پلیز اس کے لیے معذرت ٹھیک ہے جی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور لمپ بلکل نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ تھوڑا سا واٹری چاہیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی پاکٹس بناتے ہیں اسیمبل کرتے ہیں ہوں اسوسکو یہاں آپ نے سب سے پہلے رون کی پتیاں جو آپ سکے بھی پتیاں آپ کو استعمال کرتے ہیں سب سے ایک اپنے حریزا Building اور ایک اس باشی کو تیار کر لاکھتا ہے تو آپ جب ت convenient آپ اسے باد جو ہم نے شеняйدا گا اس کے اندر ہی آپ نے اسے ہی رائے کرنیا اس کے بعد اپنی اسے کی طرح ہے fo لگوں جانا گا اس کے بعد آپ نے کھر قومتا سیکھا اور اس کے لئے عمرu کھر کے اندر تو میں ہلا پہر فرائے کرنا ہے ٹھیک ہلا پہر فرائے کر زیر کرنا چاہیtable ہم چلیں گے گی اس کو فرائے کرنے کے بعد اب ہم نے نیکسٹ ریسپی کی طرف چلیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم اگلی ریسپی جو ہے وہ اپنی تیار کریں گے اس کو بنا کر آپ ایک دن پہلے بھی فریج میں رکھ سکنا آپ کو بتا ہے کہ آپ نے کل ہائی ٹیک پہ اوپر بلانا ہے اور جس طرح آج کل گیس کا پرابلم چل رہا ہے یار حد ہو گئی ہے حد ہوئی ہی ہو گئی ہے تو مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ پھر بہتر ہی ہوتی کہ جس ٹائم آپ کے پاس آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ ریسپی جو ہے وہ چیز بنا کے فریج میں رکھ لیں اور جیسے ہی آپ کے پاس اگلے دن آپ کے گیسٹ کے آنے کا ٹائم ہو آپ فٹا فٹے انہیں نکالیں فریزر سے تھوڑی دیر پہلے اور اس کے بعد آپ اسے جو ہے وہ شیلو فرائے کر لیں تو آپ کی زبردستی جو ہے وہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جائے اگر ان گھلا جو ہے وہ بول بول کے تنگ کر رہا ہے خیر آپ کو پتہ ہے کہ سموگ ہے ویدر اس قسم کا ہے تو ملعب یہ سب بھی لائف کے ساتھ سا جو ہے وہ چل رہا ہے باقی چیزیں بھی زندگی کے ساتھ سا رہیں یہ سب بھی زندگی کا حصہ ہے اور کھانا اور کھلانا جو ہے وہ ہم پاکستانیوں کی جو ہے وہ اچھا کھانا اور اچھا کھلانا جو ہے کھلانے کا شوق بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے لیکن اچھا کھانے کا شوق سب ہی کو ہوتا ہے تو اچھا کھانے کا شوق ہے تو کھلائیے بھی اپنے دستخانوں کو وسیع کیجئے سنت نبوی بھی ہے کہ اپنے دستخانوں کو وسیع کیجئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے رسک میں برکت ڈالے خیر و برکت ڈالے اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے ساتھ فلسطین کے لوگوں کے لئے ضرور 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 دعا کیجئے وہاں پہ جو حالات ہیں اور ہم لوگ بیک گراؤنڈ کی سٹوری کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن ان سٹوریز کے ساتھ بھی ہمیں جو ہے وہ چلنا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں دعا اور دعائیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے دلوں میں رحم ظالموں کے دل میں رحم ڈالے اور فلسطین کے لوگوں کی مشکل آسان کریں ٹھیک ہے جی ہماری زبردست قسم کی جو ہے وہ پاکٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں میں آپ کو اس سے کٹ کر کے دکھاتا ہوں جس لوگ ایڈس یہ دیکھیں زبردستی فیلنگ ہے اور اگر آپ اس کو جب آپ نے اس کو اسیمبل کرنا اسٹم اگر اس میں آپ چیز ڈال دینا تو میں تو کہتی ہوں پھر تو بہت ہی مزا ہے چلیں جی نیکس ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی زبردست قسم کے جی بیک چیز بالز ہیں اس کو فرائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے مزے کے لیے بنتے ہیں بیک ہو کر میں نے آج تک ہمیشہ چیز بالز کو فرائے کیا تھا لیکن لٹرلی میں نے اس کو فرس ٹائم کے اوپر جو ہے میں نے اس کو بیک کی ہے کیونکہ گیس جانے کا ڈر تھا تو مجھے تھا کہ میری ریسپی جس لوگ ایڈ چیز اور پھر سٹیمپٹنگ تو گیس جانے کا ڈر تھا مجھے اور مجھے تھا کہ میں بس فٹا فٹ جو ہے ریسپی کو کمپلیٹ کر لوں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت زیادہ شورٹ تھا تو سب سے پہلے جی میں نے دو بوائل پٹائٹوس لیں اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اسے میش کر لیں اچھا اوون جو ہے وہ آپ نے پری ہیٹ کے اوپر لگانا ہے وان ففٹی ڈگری کے اوپر اب اس کے اندر سال جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ بلیک پپر جائے گا انگریڈین سا زیرا پاوڈر جائے گا انگریڈینٹس جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے مسالے وغیرہ جو ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے تھوڑے بہت اوپر نیچے جو ہے وہ کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ این فاسٹ ڈرول نہیں ہے اچھا جی اس کے اندر تھوڑی سے ہم نے چلی فلیکس ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیے گا سپائسی جو ہے وہ ہو جائے گا ہاف ٹی سپون بہت ہے اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے جو آپ نے مکس کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنی جلدی تھی اس کو بنانے کی کہ آلو کے اندر سے دھوئے نکل رہے ہیں لیکن مجھے تھا کہ بس یہ کسی طرح جو ہے وہ بن جائے اچھا جی اس کے بعد کیونکہ میں نے کہتا ہے اس نے ٹائم بہت شورٹ ہے اوپر سے گیس اتنے کم ٹائم کے لیے آتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ بس چیز میری تیار ہو جائے اچھا اس کو بھی جو ہے نا وہ آپ تیار کر کے تو ایر ٹائٹ باکس کے اندر جو ہے نا وہ فریزر میں رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر جو میں نے کرمز لیں ہیں وہ میں نے کرسپی کرمز لیں ہیں یہ نا امتیاز سے مل جاتے ہیں اب ایڈونٹ نو لوکل دپارٹمنٹ ای سٹور سے ملتے ہیں کہ نہیں میں جنرل ہی جو ہے وہ امتیاز سے ہی لے کر آتی ہوں اس کے بعد میں نے اس کے اندر کرسپی کرمز لیں ہیں اس میں سال ڈالا ہے پیپرے کا پاوڈر ڈالا ہے اس کے اندر ساؤل万ئے دلے گا اس کے اندر ہوڑا ہم لوگوں نے اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے اس جوہام ہے جنرلہ ڈالیکچوänder اس کے بعد آپ نےativoل دویا ہے اس کے انگریڈنٹ لو دلیا ہے آپ کو اس ساتھ 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 الس деревیاں اس کے اندر içe را میں ہے check them ada plot مٹ کر یا میں ہے آپ نے کانک فیر کلے ملت Küن کو چھے کررمز اوپروں، وільان کا چیز در طریقے ساکھ وہ پہلے مائدے میں ڈیپ کرنے کے بعد Laser EN میں ساب سے ایک ایک اینا پہلے کیا کہ آپ کی اپنی کی کریں اگر وہ پسٹ کروز پیچھنے کے بعد اسٹ ج laugh really آر نمagonیہ ہمارے پارے جOut خرص کے اندруг کو فریز کر کریں اسٹیohlmeز ruin Rap on Thbes ایک چیز متن یاد واری مرمان من رہ حالی مرچ کا پیسٹ نہیں ڈالا اگر آپ کو چیز سپائسی پسند ہے تو آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ آپ نے سوڑا سا علول لینا ہے اس کے اندر آپ نے چیز کا ڈال ریمال قیوب کیوب دلنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے نا پہلے اسے کو اس کی کوٹنگ شروع کرنی ہے اب کوٹنگ سر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے آپ نے میدے میں ٹپ کرنے اس کے بعد آپ نے انڈے میں اور اس کے بعد آپ نے کرسپی کرمز کے اندر آپ اسے بیک کر رہے ہیں اسے فرائے نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر باہر سے جو کرسپی نس اس کی آئے گی وہ اس کی کرسپی کرمز سے ہی آنی ہے وہ آم کرمز سے نہیں آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سنا پتایا اب اس کی کوٹنگ کر رہے ہیں گے اب میں کوٹنگ آپ کو بتا رہی سنا میں نے پتایا پہلے میدے میں پھر اس کے بعد انڈے میں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے کرمز کے اندر جو ہے وہ اسے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو کیونکہ انڈے میں کرنے سے اچھے طریقے سے لگ جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے وہ زبردست سے جو ہے وہ آپ کے چیز بولز جو ہے وہ تیار ہو گئے ہم نے ون ففٹی کے اوپر بیکنگ پر گرم کرنے لگاوا تھا اب ہم نے وون کو ون سیونٹی دگری کے اوپر کرنا ہے بیکنگ ٹرے آپ نے سیمپل نہیں ہے اس کے اندر آپ اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بٹھر پیپر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کوٹیڈ بولز اس کے اوپر رکھنا ہے ون سیونٹی ڈگری کے اوپر آپ نے اپنا اوون کا تیمپریچر کرنا ہے دونوں گرلز آپ نے آن کرنے ہیں اور پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اسے بیک کرنا ہے کیونکہ صرف اور صرف اس کے اوپر جو پٹیٹوز انڈا لگاوا ہے وہ اس نے تھوڑا سا کوک ہونا ہے اور چیز نے میلٹ ہونا ہے اور باقی جو ہے وہ ریسپی جو ہے وہ آپ کی تیار ہے ٹھیک ہے جی زبردست قسم کی ایک اور ہماری ریسپی جو ہے وہ ہائی ٹی کے لیے تیار ہو گئی اور جیسے ایسے ریسپیز تیار ہو رہی تھی نا تو آئی فیل مچ ریلی ریلیکس کے چلو میری ریسپیز جو ہے نا وہ ٹائملی جو ہے وہ مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی ٹھیک ہے اچھا ایک ماں آپ کو بات بتا دوں یہ ہائی ٹی ویڈیوز کا پہلا پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ ابھی آنا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہائی ٹی ویڈیوز کا جو ہے وہ پہلا پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ تالہ انقریب آپ کے ساتھ شیئر ہو گا اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ کیچپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس سے سرف کرنا ہے تو زبردست قسم کی جو ہے وہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سوری زبردست قسم کی جو ہے وہ آپ کی چیز بہت جو ہے وہ تیار ہو جائیں گی یہ بولتا بولتا ہے سلپ آف ٹنگ اکسو رکات ہو جاتا ہوتا ہے سلپ آف ٹنگ اکسو رکھا ہے وہ ایک ساتھ شیئر کریں گے اچھا یہ 3D فیوزن کیک جو ہے وہ بھی میں نے بنایا تھا تو اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس لوگ اٹھ پانڈا سویٹ اور اتنا کیوٹ یہ کیک تھا اتنا ٹیمپننگ تھا سب کو اتنا پسند آیا کیونکہ اس میں چوکلیٹ کا ٹیس بھی تھا اس میں کافی کا ٹیس بھی تھا اور اس میں ونیلا کا ٹیس بھی تھا تو اس لحاظ سے یہ کیک جو تھا وہ بہت ہی مزیقا تھا اس کو ضرور 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 اگر آپ ہائی ٹی نہیں بھی کر رہے ہیں تو ضرور اس کے کو ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا جی ہم نے دو انڈے لے لی ہیں تین انڈے سوری اس کے اندر پھر وہ ہم لوگوں نے 4X لی ہیں 4X کو اب ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے شگر ایڈ کرنی ہے ایک ایک مختلف ہے ایک اس کے اندر ہمیں بے شگر ایڈ کرنے ہیں اور شگر آپ نے تھوڑی 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 کر کے ایڈ کرنے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی بلکل ایک فارم سا ہم نے اس کو بنانا ہے تو اس کو اچھا طریقے سے بیٹ کرنا ہے جتنا اچھا انڈا بیٹ ہوا ہوگا اس فارمکس کا ٹیکچر ہوگا اتنا ہی سوفٹ جو ہے ایک اس کے اندر ہی اپنے ایڈ کیک بنے گا کہ تھوڑا تھوڑا ڈالنا ایک دم سے آپ نے پورا oil نہیں اس کے اندر ڈال دینا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو آئسہ 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 آپ کو آپ نے اسے بیٹ کرتے رہنا ٹھیک ہے جی oil ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ 1x4 کے جو ہے وہ ہم نے 3 cups جو ہے وہ اس کے اندر ڈالے 1x4 1x4 and 1x4 ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے 4 egg دیں ہے half cup ہم نے شگر لیا اور 1x4 1x4 کے ہم نے جو ہے وہ 3 cups 3 زیادہ کپس ہے مجھے ہوئے ہم نے اس کے اندر پودے ہوئے ہم نے oilทے کو کپس ہے 1 تی سپون اس کے اندر پاودر لیکنگ پاودر اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر 1 تی سپون ہی ونیلہ اسیس ہے اب آپ نے جو بیکنگ جو سے ہے آپ کا جو جو بیٹر ہے اس سے آپ نے بیٹ کر لیا ہے کیونکہ اگر آپ مزید اس کو ایک تو یہ ریورس کے اندر جو ہے وہ کے کےک سو جو فلفین ایسا وہ ریورس چلی جائے گی یعنی وہ بیٹھنا جاؤں جاگا کیک اچھا جی اب اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ ون کپ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر مہدے کا ایڈ کیا ہے اور جو کٹ این فولڈ کا میتھرڈ جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس سارے کی سارے کو مکسر کو جو ہے وہ آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جی آپ کے پاس آگے آجاتا ہے جی نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا اس کے فلیورز بنانے اب اس کے کو جو مکسر ہے اس کو اپنے تین پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کے اندر ہم لوگ کافی مکسر تیار کریں گے اس کے بعد چوکلیٹ ہے اس کے اندر ہم نے ڈ آلنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹھے پیکٹ کو باگیا ہے اس کے اندر مکس کریں گے اس کے اندر اپنا جو ہے وہ مکسر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینا اس کو اور یہ دیکھیں یہ آپ کا تیار ہو گیا جی کافی کا مکسر اچھا یہ اوہن جو ہے وہ آپ نے پری ہیٹ پر لگا لینا ون سیونٹی ڈگری بود گرلز آن اچھا یہ کافی کا جو ہے وہ ہمارا مکسر تیار ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے تیار کرنا جی کوکو پاوڈر ایڈ کر کے ہم نے اپا ایڈ کرنا جی چوکلیٹ فلیور جو ہے وہ اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا اس کے اندر بھی یہ ہم کریں گے کنیوں لے گے باول کے اندر ہم لوگ مکسر نکالیں گے اور اس کے بعد ہم اسکے اندر جو ہے وہ WORLD سپون جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر کوکو پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور کوکو پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ ہمارا چالک لیٹ فلیور جو ہے وہ آپ کا تیار ہو گیا اب ہم نے لینا ہے جی میں نے ریکٹنگل شیپ کا جو ہے وہ پین لیا تھا اسکے میں گریز کر لیا تھا اس کے بعد میں نے بٹر پیپر لگایا اس کے بعد اس کے اوپر找تے ہیں مرکو اسے کو چونچے پیچولا کے ساتھ ساتھ کر پیچولا کے ساتھ میں ان پیچولا کے ساتھ پیچولا کے ساتھ میں نے اس کو سیٹل داؤن کریا تھا تو وہ بڑے مزی کی جو پیدا gaat بھی تھی جو پیدا فیٹس جو ساتھے ہیں ایسے کو پیچولا کے ساتھ میں بہت آنے تا ہی سنگیری کے اوپر آپ نے اپنی اوزن کو پیٹ کرنا ہے اور اس کے بااد جو ہی وہ آپ نے اس کے اندر اس کو جو ہے وہ دونو گریلز آپ نے اسے بیکنگ کے لئے رکھنا ہے تو آپ نے 20-25 منٹ کے لئے بیک ہوا گا بعد اس کے لئے روم ٹیمٹرچئر کے پر آپ نے تھنڈا کرنا ہے روم ٹیمٹرچئر پر تھنڈا کرنے کے بعد آپ اسے کٹنگ کر لیے اور اس کو آپ سرف کریں اور دوسری چیز یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اسی دن تیار کرنا ہے جس دن آپ کی گیسٹ آرہیں تاکہ وہ فریش اور گرم چاہے کے ساتھ اس کے لئے اس کے لئے کرے کچھے یہ تیسری ریسپی ہوگی اس کے بعد آگیا جاتا ہے آپ کے پاس ہم چلتے ہیں جی اپنی لاسٹ ریسپی کی طرف تو یہ ہائی ٹی سیریز کا پہلا پارٹ ہے ویڈیو کا وہ پھرین ریسپی کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم جائیں گے جی اپنے انشاءاللہ تالہ ویڈن ٹو ڈےز اور ون ڈے آپ کو نیکسٹ ویلوگ جو ہے وہ ملے کا وہ ہائی ٹی سیریز کا سیکنڈ پارٹ ہوگا اچھا دی اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ نے زبردست قسم کے جو ہے وہ شاشلک سٹکس تھے اس کے حوالے سے بھی آپ ایک دن پہلے میری نیشن کر کے ایون ڈیٹ اسے سکیورز کے اندر ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہلکی سی گیس کے اوپر بھی یہ ایزیلی جو ہے وہ بن جائیں گے اچھا اس کو بھی آپ بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ذرا اس کو بیک کرنے کا بھی ساپ کتاب اور ہو جائے گا اس کا اصل مزتا جو ہے نا مزا جو ہے وہ اسی طرح اسے ہلکی سی آگ کے اوپر اسے توے کے اوپر کوک کرنے کے اندر ہی ہے بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے آپ اس کی ریسپی کو نا تھوڑا سا اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگلی سو اٹس ناٹا بیگ ڈیل کے نہیں آپ نے یہی ریسپی یوز کرنے ہی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم نے چکن کے کیوبز لے رہی ہیں آپ تھائی پیس بھی لے سکتے ہیں اور آپ ریسپیس بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ون ٹیبل سپون کیچپ دائے گی ون ٹیبل سپون اس کے اندر بار بیگو ساوس جائے گی اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر چیلی گارلک ساوس جائے گی اس میں سال جائے گا بلیک پیپر جائے گا وائٹ پیپر جائے گا اس کے اندر کیومن سیٹس جائے گے اور آپ اس کے اندر سویا ساوس ڈال سکتے ہیں چلی سوچ چلی جائے گی تو یہ تمام کی تمام تو ان کے جو انگے اس کے اندر چلی فلیکس ڈالے گی اس کے اندر وینگر ڈالیے آپ تو آپ اس کی میری نیشن کو جو ہے اوپر نیچے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس کی سمپل سی بھی ہے دہی لے ٹکا مسالہ لیں اور لیمونی چھوڑ دیں اور ادرک لیسن کا پیس ڈال دیں بس یہ میری نیشن بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اچھا جی گارلک پیس ڈالا ہے جنجر پاودر ڈالا ہے میں نے بلیک پیپر ڈالا ہے سولٹ ڈالوں گی اس کے اندر اور اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم مکس کر لیں گے انگریڈنٹس ایک دفت دوبارہ بتا رہی ہوں 1 ٹیبل سپون چیلی گارلک سوس 1 ٹیبل سپون باربی کیو سولٹ جنجر گارلک پیس ڈالا ہے میں نے اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے اسے شرکاہ دالی ہے جب سویا ساوس یا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم لوگوں نے اس کو سکو برس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر پاک اچھا میں نے چلی فلکس بھیڑا دے وہ میں ت station پہلی بھول گی اب میں یہی لاتک نور جو ٹالی ہے چلی گارلک ساوس یا آپ کو پہلے بتا چکے ہوئے ہیں ڈالے جس سے پہلے میں نے چھکن ڈالی اس کے بعد میں نے انیان ڈالے اس کے بعد میں نے کپسکم ڈالے پھر اس کے بعد ٹامیٹوز ڈالے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے زبردست قسم کے جو ہے وہ اسکویورز وہ آپ کے تیار ہو چکے ہیں جس لوک ایٹ ڈس اتنے سچی میں یہ تنے ٹیمپٹنگ بنتے ہیں نا کہ آپ کی بس میں بتا نہیں سکتے اس ٹائم جو ہے نا وہ یہ تمام آپ لیے لیے ویڈیو بناتے ہوئے نا تو میرے موہ میں دبارہ پانی آ رہا ہے کہ میں دوبارہ اس کو بنا کے کھاؤں اور اس کے بعد جس کی کلرز ہیں وہ تو اور ہی زیادہ ٹیمپٹنگ رکھتے ہیں اور جب آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ریسپی اس کی بھی ساتھ گارلک رائسوں اور اس کی ساوس ایک بنتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ ساوس کے ساتھ آپ سے تیار کر کے آپ کھائیں لٹرلی you can enjoy a lot so جی یہ تھیں جی آج کی بیکٹو بیک ریسپیز i hope آپ کو یہ ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اچھا اب اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کو توے کے اوپر آہستہ ہلکی سی آک کے اوپر سیکھنا ہے اور آپ نے جو برش ہوتا ہے آئلنگ کرنے والا جو برش ہے ایک باول میں تھوڑا سا آئل لے لینا اور آپ نے آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اوپر آئلنگ کرتے جانا اور اس کی سائٹ جو ہے وہ آپ نے چینج کرتے جانا ہے تو اگر آپ تھائی پیس لیں گے تو یہ بہت جلدی کوک ہو جائے گا بریسپیس بھی ویسے کوک ہو جاتا ہے i hope آپ کو ہائیٹی سیریز کی ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مجھ بھولی گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ